آج کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ محمد صاحب جو ہے حضرت محمد صاحب یہ کسی کے باپ نہیں جو کہ قرآن میں آیت آتی ہے وہ میں شعبی کرنے والا ہوں ابھی لیکن انہوں نے اپنی بیویوں کے بارے میں کہا ہے کہ وہ امت کی ماں ہے امہات المؤمنین کا لقب ان کی بیویوں کو دیا گیا ہے یعنی وہ امت کی ماں ہیں اور ان سے کوئی یعنی محمد صاحب کے انتقال کے بعد یا اگر وہ کسی کو ڈیووز دے دیتے تو ان کے ساتھ کوئی شادی یا نکاح نہیں کر سکتا ہے تو یہ اتنا بڑا ڈبل سٹینڈرڈ مجھے حجم نہیں ہو رہا ہے کہ ایسے کیوں کیوں کہ اگر آپ دیکھیں کہ چلیے کسی کا اگر شوہر انتقال کر جاتا ہے تو اس کی شادی ہونی چاہیے ایک اچھی چیز ہے کہ اس کو اپنی لائف یعنی گزارنے کے لیے اگر وہ کسی کے ساتھ میریج کرنا چاہتی ہے شادی کرنا چاہتی ہے تو ہونا چاہیے یہ بہت اچھی پہل ہے لیکن اگر آپ ایسے دنیا کے لیے یہ کہہ جائے اگر آپ کچھ چیز کو نہ کر کے دکھائے وہ بھی ایک سائیڈ یعنی جب ایک سائیڈ یہ آتا ہے کہ کوئی کسی کا شوہر کا انتقال ہو گیا یا پھر مارا گیا یا پھر ڈیووز دے دیا تو وہاں لوگوں کو آپ بتانے کے لیے کہ آپ کتنے اچھے نبی ہیں کتنے اچھے انسان ہیں آپ شادی کر کے بتاتے ہو لیکن دوسری سائیڈ جب آپ کی بیویوں کا مسئلہ آتا ہے تو وہاں آپ ایک قید لگا دیتے ہو کہ میری بیویوں کے ساتھ آپ کوئی شادی نہیں کر سکتا تو یہ ایک انسانی فطرت ہو سکتی ہے جو ایکزامپل سیٹ کرتا ہے اس کو اپنی بیویوں کے لیے بھی یہ بتانا چاہیے تھا کہ اگر وہ میری بیوی کیوں نہ ہو اگر میرا انتقال اس میں اور ایک احتراز یہ ہے کہ آپ یونیورسل بیوٹی جی اب میں نے موقع دے دیا ہے انمیوٹ کر دیجئے کیسے ہو بھائی جی میں ٹھیک ہوں آپ کیسے اچھا کل ایک نیوز آئی تھی جو کارڈونیسٹ جو ایکسیڈ میں مارا گیا کس میں کوئی کارڈونیسٹ تھا جو شہمبر اسلام کی کارڈون بنایا تھا تو کل ایکسیڈنٹ کریش میں مارا گیا اچھا تو اس سے کیا کہنا چاہ رہے آپ تو اللہ کی لاتھی میں آواز نہیں ہوتی دل خوش ہو گیا آپ کہتے ہو نا کہاں ہے اللہ تو اب آگے اللہ اچھا تو یونیورسل بیوٹی جی یہ یعنی مطلب اس کا کرائٹیریہ کیا ہے مطلب کون سے لیویل پہ جانے کے بعد اللہ اس طریقے کا ایکسیڈنٹ کرواتا ہے یا بجلی گر جاتی ہے کچھ تو کرائٹیریہ ہونا چاہیے نا میرے دیکھو اللہ تعالیٰ فرمایا آرے سامتنگ اس میں جو نا ٹائم ایڈ سپیس میں خید ہوں میں خیدی ہوں ٹائم ایڈ سپیس کا اب وہ ٹائم ایڈ سپیس بھیانڈ جو نا ریالیٹی اور حقیقت کی بات کر رہا تو اس سے بڑا بے خوف کون ہے البتہ اقل مند وہ ہے جو ٹائم ایڈ سپیس میں ان نشانیوں ان سائنس کو تلاش کرے گا جس سے کہ absolute being کا existence کا جو نا پروف ملے اچھا ایک بات بتائیے یونیورسل بیوٹی جی اگر اس حساب سے دیکھا جائے تو محمد صاحب کی جو موت ہوئی ہے انتقال ہوئی ہے وہ بھی زہر کے اثر سے ہوئی ہے اسی طریقے سے دیکھئے قوران بھائی بھی لکھ رہے ہیں ابو بکر عمر عثمان علی حسن حسین اگر ہم نام گنتے جائے تو یہ سب لوگ جو ہے ان کو بھی قتل کیا گیا ہے کسی نہ کسی طریقے سے نیچول دیت نہیں تھی ان سب کی تو کیا یہ سب پر بھی اللہ کا عذاب تھا دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل جو قرآن لے کر آتے تھے اور جو موت کا جو فرشتے ہیں اسرائیل علیہ وسلم دونوں وہاں پہ کلیر جناہ دیا گیا ہے کہ دونوں اجازت لیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو آپ کو اجازت ملتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اجازت دیتے ہیں آپ دونوں کو تو آپ سے یہ جناہ پوچھا جاتا ہے کہ ہم آپ کو لینے کے لیے ہیں تو مومن جو ہے اپنے اللہ اپنے خالق کائنات اپنے خالق سے ملنے کی ایسی آرزو ایسی آرزو رکھتا ہے کہ اس دنیا کی زندگی کو وہ جو نا اس زندگی وہ زندگی کو ترجیح دیتا ہے اس دنیا کی زندگی مال عدولت پر ہم اپنے اللہ سے وہ اپنے اللہ سے ملاقات میں وہ اپنے اللہ سے ملاقات میں خدا مست رہتا ہے گوڈ انٹاکسیکیٹڈ رہتا ہے آپ کو کیا پتا آپ کو کیا پتا ابھی آپ خائش آپ خائش نفس کی پیچھے بھاگنے والے ہیں ایک میں رکھتے نہیں رکھتے بریک لگا کے آئے کہ نہیں لگا کے آئے آپ کے ٹیپ ریکوڈر میں پاوس کا بٹن ہے کہ نہیں ہے تھوڑا رک جاؤ یار آپ کے پاس ہی چھے دو بھی یار جمال تھوڑی نہ چالو ہے اتنا بڑا بڑا بیان دے رہے ہو فائنڈنگ پڈیشن جی کی 5 ڈالر کا کانٹیویشن اچھا یہ دیکھے دیکھے سپر چیٹ کی باریس ہونے لگ جاتی ہے یہ کہ رہے small support from me Sahil جی we need stronger well-funded well-supported ex-muslim indian voices 3 years ago just opposite کیونکہ وہ آپ کو encourage کر رہے ہیں آپ کو encourage کر رہے ہیں کہ آپ stream بد مت کریں universal beauty سے اچھی بات کر لیں ہم جی سپر چیٹ کی بارش کر رہے ہیں نہیں لیکن نہیں کہ بات ہم کر لیں گے لیکن آپ یہ مد دو نا خدبہ مد دینا شروع کرو point to point خدبہ نہیں ہے facts بتا رہو میں facts بتا رہا آپ نے کہا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب موت کا انتخال کا جب وقت آیا تو اس طرح سے ہوا تو میں اس کو یہ fact بتا دیا اچھا روحید نایر جی نے 40 روپیز contribution کیا شاہیل بھائی بس پانچ میٹ چاہیے آپ کے please add me actually آپ روحید بھائی ہونی studio میں اور وقت بھی بہت زیادہ ہو گیا اچھلی universal beauty جی سب کا demand ہے کہ انڈے کا کیا ہوا پہلے وہ بتائی آپ اے رے اس کے طالوں سے بہت سی آیات ہیں بھائے بہت سی آیات ہیں کتنی آیات ہیں بھولو میں میں کتنی آدیش وقت تو پانچ آیات ہیں میرے پاس پران میں سے پانچ آیات ریڈی ہیں میرے پاس آپ اس کو آپ اس کو کوٹ کر لو میں پڑھ کر سناوں گا نہیں چپٹر 4 چپٹر 4 ورس نمبر 1 ایک منٹ ایک منٹ چپٹر 6 ورس نمبر 98 اے ایک ایک جاتے نا حضرت رکو تھوڑا سبر کرو رکو جرا سورہ سورہ نمبر 4 اور آیت نمبر 1 جی چھیک ہے ایک منٹ چلیے میں یہ شیئر کر دیتا ہوں آج آج دوستو آج انڈا مل کے رہے گا اور انیورسل بیوٹی جو ہے وہ انڈے کو ثابت کرنے والے ہیں تو میں شیئر کر دیتا ہوں ان کے پاس جو جو دلیلیں ہیں لائن ٹو لائن اس کو دوپٹر کیت مور اور موریس بکیلے کا نام سنائے آپ میں سر جی ابھی فی الحال ہم آیت کی بات کریں اس میں آپ انڈا بتائیے چلیے سورہ نمبر 4 آیت نمبر 1 کہا ہے انڈا اس میں بتائیے تو یہ نگاہ کے وقت پڑھا جانے والا خطبہ آئیے اب آپ بھی دے رہے تھے تو اس کے وجہ سے میں بولا کہ آپ اس انداز سے سمجھ میں بتائیے اس میں انڈا کی در تو نفس کا مطلب ہم نے تم کو ایک جان سے جو جو سیل ہے وہ ایک جان ہے سنگل سیل جو ایک جو آپ بول رہے نا that is the سنگل سیل not only human سیل بلکہ یہ کاسمک ایگ جسی سے جنا جسی جنا کائنات پیدا ہوئی with big bang جو رہے ہو اگر تم اس زمانے میں بتا جا جائے کے سیل ہے یہ جنا ایمبرولوجیکل جنا سیل ہے مذر کا تو اس میں جنا پھر وہ لوگ کئی سوالات مارتے ہیں نبی صلی اللہ سلام کا اور مشکل ہو جاتی یہ مشکل میں اضافہ کریں گے کوئی مشکلات میں اضافہ کریں گے قرآن میں اللہ کہتا ہے جب نبی کوئی بات کہے یا مومینوں کا ایمان ہونا چاہیے کہ جب بات آجائے ان کے سامنے تو ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی ہم نے مان لیا یہ بھی کہا گیا کہ ان کے پاس جو بھی آتا ہے حق آتا ہے تو بتائیے نا بھائی کہ انڈا جو ہے پہلے تو سب سے پہلے یہ بتائے آپ نے کہا تنزیلا مٹی سے مٹی سے مطلب کیا ہے بھولی اب چلی مٹی سے مراد کیا ہے آپ پہلے بتائیں ریپروڈکشن کیسے ہوتا ہے تب سے ہم لوگ کو پیشن کی ہے ٹھیک ٹھیک تنزیلا جی ہم یہ ی لیکن ی بھائی یہ قرآن کی آیتیں ہیں نائنٹین بیس جس میں اللہ نے فرج کا ورڈ یوز کیا ہے لیکن فرج کا مطلب اصل میں یہی ہے تو بیسکلی انہوں نے قرآن میں اللہ یوز کر رہا ہے میں اس بات پہ نہیں کہہ رہا تھا اس بات پہ نہیں کہہ رہا تھا انہوں نے جو تھوڑے دیر پہلے جو ورڈ یوز کیا تھا پلاورز کے بات اس کے بارے میں میں نے کہا تھا آپ کی یہ بات تو صحیح ہے سر میں نے پورا ورڈ یوز بھی نہیں کیا جبکہ یوز کیا وہ رکھ گئے آپ رکھ گئے آپ آپ رکھ گئے آپ رکھ گئے تو میری پیشن کو ہی صحیح تھی سنزیلوم سنزیلوم میرے شیطان ہے جو میں پیشن کو ہی کرانا ایک لیڈی کی زبان پر وہ لفظ آ رہا تو میں اس سے پہلے ہوں ایک میڈ یار یونیورسل بیوٹی جی سوال آپ سے ایک کیا جاتا ہے آپ جواب دوسرا دیتے ہیں میں پھر سے آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے کہا کہ سپرم اور انڈے کے ملنے سے جو ہے وہ پریکننسی ہوتی ہے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ انڈا کہاں سے آتا ہے اس کا جواب دیجئے تو اللہ ازا اللہ آیات کو ایک متشابہات بنایا تاکہ جو نہ انسان کی جب اقل ڈیولپ ہوتی ہے تو وہ آیات کے ڈسکریپشن سے سمجھ جائے گا کہ جو نہ اس میں متشابہات بنانے کی اس میں متشابہات بنانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی اللہ کو اللہ نے کیونکہ اس وقت اس وقت مشکل کھڑی ہو جاتی لوگ سوال کرتے لوگ سوال کرتے اس وقت اور پیغمبر کو مشکل ایک سیکنڈ سبر کرو اس زمانے میں مرگی کا بچہ مرگی کے انڈے سے ہی نکل رہا تھا بغیر انڈے کے نہیں نکل رہا تھا شکر مرگی بھی انڈا ہی تھا تو بیسیکلی انڈے موجود ہیں اور سب کو پاہت انڈے میں سے ہی بچے نکل دیں یہ کجیب سی لاجک نہ کھینچے ہو میرے پاس دوسرا محمد کا اس نے کہہ دیا کہ جناب ایک عورت کا پانی اور مرگ کا پانی ہوتا ہے اور عورت کا پانی جو ہے وہ اس کی پسیوں میں سے نکلتا ہے اور مرگ کا پانی اس کی دیر کی اڈی میں سے نکلتا ہے کیوں پانی کی بات کیوں ہو رہی ہے تو آپ کی خواہش کی مطابق قرآن اترے سنو آپ کی خواہش کی مطابق آپ کی خواہش کی مطابق قرآن اترنا چاہیے آپ کون ہیں کس کھیت کی مولی آپ آپ کی خواہش کی مطابق قرآن اترنا چاہیے جس کی کیسے آپ اس وقت درور رہے ہیں آپ کی خواہش کے مطابق قرآن اترنا چاہیے کیا قرآن کو میرے خواہش کے مطابق نہیں اترنا چاہیے جو چیزیں وہاں پہ موجود ہیں وہ نہیں چاہیے میوٹ کر دیا آپ میوٹ کر دیا تو میں میوٹ اس لیے کیا کہ آپ اپنے الفاظ پہ تھوڑا دھیان دے آپ یہ نہ کہیں کہ کس کھیت کی مولی ہے اس طریقے سے ابھی ایڈب بولنا شروع کرے گا تو یار پھر آپ لوگ رونا شروع کرتا ہوگے کہ یار اتنی غلط میں میں کیوں رہوں گا میں ہستے ہو جواب دیتا ہوں میں ہر چیز کا نہیں لیکن اس طریقے سے نہ بولے نا کہ آپ کس کھیت کی مولی ہے یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے دیکھئے دیکھئے آپ کو ایک آپ کو خالی ایک ورڈ میں بولا کس کھیت کی مولی ہے تو برا لگ رہا تو پھر ایک پیغمبر کو جہاں بیٹھ کے کسی نے جو نا آرہا تُرا بول رہا ہو آہ تو وہ جو بول رہے ہیں تو فیڈا میں اسے ایکسپریشن ہے یہ کسی کو اگر میں گالی دے رہا ہوں کسی کو اگر میں برا بلا بول رہا ہوں تو آپ روکنے نہیں میرے کو ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ پیغمبر جو مر گیا جنہ کے کسی کانون نہیں نہیں تم جنا پہلے اس کی سوال کا جواب دو یہ سوال کا جواب دو آپ کو میں بولا آپ کو ایک سیکنڈ میں جنا میں بول رہا ہوں آپ کو کس کھیت کی موری بولا تو آپ کو برا کیوں لگ رہا this is the freedom of expression اگر تم سنا یہی بتانے لگوں تمہیں اتنا ہی پتا ہی نہیں تمہیں یہی بتانے لگا ہوں تم کو نہیں پتا بھائی ابھی بولا یونین آب سوال سوال میٹ کرو تاکہ freedom of expression بتاؤں اس کو دیکھو جی جتنے بھی لوگ اس وقت آئی چیٹ میں دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں اور بول رہے ہیں فریوم of expression to about a leader جو کہ political یا social leader ہے اس کے بارے میں آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں کہ freedom of expression ہے ایک دوسرے شکس مثلا میں ساحل کو یا ساحل کی ماں کو یا ساحل کے باپ کو بریک کچھ نہیں کہہ سکتا اس کے اوپر میں ساحل کو سو کر سکتا ہوں اور ساحل مجھے سو کر سکتا ہے this is the same thing as long as میں تو میں کچھ نہیں کہہ رہا میں ایک political religious leader کے بارے میں بات کرنا ہوں اور وہ مر بھی چکا ہوا ہے میں سب کچھ کر سکتا ہوں آج بھی لوگ یہ جو ہٹلر ہے اس کو گالیاں بھی دیتے ہیں اس کو پسند بھی کرتے ہیں جو اس کو گالیاں بھی دیتے ہیں اس کے اوپری بائک ورڈ کو اچھے نہیں ہے because he was a political religious leader this is آپ اسی طرح محمد کو میرے سے کسی اور سے ملا نہیں سکتے this is the reality political religious leader political جو ہے political religious leader جو ہے نا وہ ہمارے باپ سے بھی زیادہ ہے تو آپ کے باپ سے زیادہ ہوگا ہمارے نہیں یہ ہے یہ اصل میں freedom of speech ہے freedom of expression کسی کوئی برا بلا بولنا نہیں ہے آپ wrong and right ثابت کرو اب دیکھو logical مگر کسی کوئی برا بلا بولکے wrong and right ثابت نہیں کر سکتے تم this is not freedom of expression you know اچھے چلیے back to topic آتے یار universal beauty جی کیا مجھے آپ اور سارے درسکوں کو آپ کیا پلیز بتائیں گے کہ جو آپ انڈے کی بات کر رہے ہیں وہ کہاں سے آتا ہے میں پانچ آیتیں ہی میرے سامنے میں قرآن کی بات نہیں کر رہا ہوں یار میں انسانوں کی بات کر رہا ہوں فیمیل میں جو پریگننسی ہوتی ہے جو اوام آتا ہے وہ کہاں سے آتا ہے وہ پتا ہے آپ کو میں کیوں بتاؤں بھے آپ بتا ہی نا اس میں کیا میں بتانا آپ کو بتانا دیکھئے نا میں کیوں بتاؤں بچوں جیسے سوالات کر رہے آپ آپ کو بتا ہے کیا تو میں بچے جیسے جواب دوں ہاں مجھے بتا ہے yes sir i know جب سے میں پوچھ رہا تھا آپ نے بتایا نہیں پھر آپ نے گوگل کیا آپ کو صرف اتنا ملا گوگل نہیں گوگل نہیں میں گوگل نہیں کرتا میں جس جنہ یہ بولا کہ دیکھو عورت میں جنہ ایک جنہ ایک جنہ ایک جان ہے نفسی واحدہ اس کو ٹھہرنے کی جگہ ہے اور اس پام جنہ ایک لانگ جنہ ڈسینس تائے کر کے اس ایک تک پہنچتا ہے ایسے ایک نہیں بلکہ کئی ملین جس پام جنہ پہنچتے ہیں اس میں سے ایک اس میں داخل ہوتا ہے وہاں پہ سیل جنہ ڈیوائیڈ ہوتا ہے اس طرح سے وہ انسانی شکل اختیار کرتا چلا جاتا ہے ایک کدھر ہے وہ قرآن میں ایک کدھر ہے اور یہ کہاں کہاں گیا کدھر کہاں گیا ہے کہ آپ تو سوال پہ سوال مار رہے ہیں ابھی میں ابھی ایک سوال مار رہے ہیں ابھی میں بڑھو نا آپ کی مطابق جواب دوں میں ابھی میں بڑھو قرآن کی دلیل میں جنہ دیکھو قرآن کی دلیل جنہ دیکھو قرآن کی دلیل جنہ ایک زیکٹ ورڈ چھا رہے آپ میں ایک زیکٹ ورڈ مت بتاؤ لیکن مجھے اتنا بتا دو کہ کہاں قرآن میں کہا گیا ہے آپ بغل میں بغل میں جنہ بغل میں جنہ یہ حسموک کو کیوں بٹھا لیے پہلے وہ بلو تنزیلا 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 جو ہے وہ آپ کی بیٹی کی عمر کی ہے ٹھیک ہے وہ کالیج ٹوڈنٹ ہے ابھی میں بھی کالیج ٹوڈ ہوں بھئی اچھا آپ بھی سترہ اٹھہ سال کے ہے میں بھی کالیج ٹوڈ ہوں میں یار یہ بھونگیاں مت مارا کرو یار یونیل سل بیوٹی جی میں نے آپ کو دیکھا ہے کس کو سابت کرے گا کس کو سابت کرے گا کہ جو نہ بڑھا ہے اور جو نہ یہ بچہ ہے میں نے آپ کو دیکھا ہوں آپ کا کیمرا میں نے آپ کو دیکھا ہوں یار کیوں جھوڑ بولتے ہو میں جھوڑ کی بات نہیں ہے آپ سابت سابت کرنا تھوڑی ہے سابت کرنا تھوڑی ہے یہ بچی ہے یہ بچہ ہے تنزیلا تنزیلا بچی ہے تنزیلا بچہ ہے ایک منٹ یونیورسل بیوٹی جی اچھا مجھے ایک بتائیے آپ کیا آپ عمردار انسان نہیں ہیں 50 پلس نہیں ہے کیوں بتاؤں میں نے آپ کو کیونکہ میں نے آپ کو کیمرے میں دیکھا ہے میں نے جھوڑ کیا بولنا ہے میں بلو 30 ہوں گا بلو 40 ہوں گا بلو 50 ہوں گا نہیں آپ کو کیوں بتاؤں میں میں آپ نے ابھی جھوڑ بولا میں جھوڑ نہیں جھوڑ نہیں آپ لائیے کیامرا میں کہاں تھا بتائیے میں نے آپ کو دیکھا ہوں آپ اچھا چلیے آپ دیکھیں ہوں گی آپ بتائیے آپ جھوڑ بولے سچ بولے کونسے ویڈیو پہ دیکھے آپ بتائیے ایک منٹ ایک منٹ یونیورسل بیوٹی جی آپ جھوڑ اینسر دے سچ اینسر دے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے مجھے صرف اتنا بتا دے کہ آپ 50 پلس ہے یہ میرا کہنا صحیح ہے یا غلط ہے غلط ہے ٹھیک ہے چلو کوئی مشکل نہیں آپ 50 کے اندر ہیں ٹھیک ہے چلیے اب مجھے بتائیے ڈسکیشن ابھی سٹارٹ کرتے ہیں پھر سے کہ آپ نے جو یہ چیز کہی کہ سپرم جو ہے وہ ڈسٹنس ٹریول کر کے آتا ہے ہاں اور وہ میں فیوز ہوتا ہے یہ قرآن کی کونسی آیت میں ہے ٹھیک ہے اس کا یہ دلیل دیجئے آپ میں وہ آیت کھول دیتا ہوں بتائیے میں اسی دن بتایا تھا آپ سمجھ نہیں پائے اس کو نہیں بتائیے نا میں ابھی آیت کھول دیتا ہوں بتائیے آپ کو کلیے لیے اللہ قرآن یہاں پہ جنا دیکھو قرآن ایگزیکٹ ورڈ اس لئے اس لئے استعمال نہیں کرتا کہ ہر دور کی انسان وہ آئیت تو بتاؤ ملے وہی سکس نائنٹی ایٹ ایک منٹ سکس نائنٹی ایٹ میں کھولتا رو جاؤ تو قرآن صاحب بھی بات جو گیلن نے کی تھی قرآن سے پہلے اس کے لئے وہ کچھ بات نہیں کرتا کیوں ایسا ہے کہ گیلن کی بات اور قرآن کی بات بل بڑا بر چھپتی ہے اور گیلن بھی رونگ ہو گیا اور میں پتہ ہے کہ آج گیلن رونگ ہے تو پھر اس حساب سے قرآن پر آنڈرڈ پرسنڈ رونگ ہو گیا کیوں نہیں مانتے اور اور یہ جنا آپ قرآن جو اللہ کی وجود کے لئے کونسی جنا سائنس ذرکار ہے آپ کو وہ بھی نہیں معلوم نہیں نہیں سولنگ کی جی چینل کے میمبر بنے ہیں بہت بہت شکریہ سونو سولنگ کی جی آپ کا اچھا چلئے میں وہ آیت اوپن کر لیا ہے میں نے اس میں لکھا ہے اور وہی ہے جس نے تمہیں اٹھایا ایک جان سے پھر تمہارے لیے ایک تو مستقل ٹھکانا ہے اور ایک کچھ دیر امانتن رکھے جانے کی جگہ ہے جگہ ہم نے تو اپنی آیت کو واضح کر دیا ہے ان لوگوں کے لیے جو سمجھ بھوچ سے کام لے بتائیے اس میں کیا ہے آپ جو بتانا چاہ رہے تو یہاں پہ میرے پاس جو ترجمہ پڑھا ہوا ہے اس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا پھر مستقر جس سے یہاں مطلب لیا گیا سلبِ پدر ہم اور رحمِ مادر مستودع رحمِ مادر مقرر کیا ہم نے سمجھنے والوں کے لیے اپنی نشانیاں بیان کی ہیں ہم ٹھیک ہے اس میں کیا ہے ٹھیک ہے اس میں کیا ہے ہم کیا ہے سمجھنے والوں کے لیے آپ سمجھو یار اس میں پروسس 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 کدھر کدھر مین نفسی واحدہ کا مطلب ایک جان اور مستقرون فمستقرون جائے قرار حیرنے کی جگہ و مستودع مستودع اور سوپنے کی جگہ تو یہاں پہ سوپنے کی جگہ جو سپم جنا جا کے سوپ آ جاتا ہے نا ایک جگہ ایک مقام پر یہ تم انڈرسٹیننگ کر لو میں کسے کروں یہ جنا تم وہ پروسس سے تم سمجھ سکتے ہو کہ کون سی جیس سوپ سوپی جا رہی ہے کون سی جیس پراغل کر رہی ہے کون سی جیس جنا ایک میٹ یونیورسل بیوٹی جی اللہ نے سیمن کے بارے میں بتایا یا نہیں بتایا من نطفہ کیوں پتا ہے نا نطفے کے بارے میں بتا ہے نا تو آپ یہ بولیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حرم نے تھا جو چیز نظر آتی تھی وہ بیان کرتی ہے لہٰذا یہ نہیں ہے یہ نا یہ بنا چاہتا ہے نا پورا قرآنِ مسجید نہیں نہیں پورا قرآنِ مسجید بس تمہارے ایک ورڈ سے یہ ورڈ آف گارڈ نکل آیا ارے آپ کی اقل کتنی چھوٹی ہے واہ واہ مالیا میں ٹھیک ہے ہماری اقل چھوٹی ہے پلیز اب بتائیں گے کتنی چھوٹی ہے قرآن میں بیسو آیات بیسو آیات آپ کو یہ آیا ہے سمجھ میں نہیں آ رہی کہاں ہے اس میں آپ کو یہ آیا ہے سمجھ میں نہیں آ رہی تو آپ اس کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں اور دوسری بیسو آیات جو نا اللہ تعالی جو دیا رہا آپ کے ایک ورڈ آئیات میں یونیورسل بیوٹی جی آپ کے جیسا اس آیت کو کس تے سمجھائے کہ یہ ایدت اوام کی بات ہو رہی ہے وہ کھولے ابن ڈٹی کھولے کرتو بھی کھولے کرتو بھی کھولے ابن عباس کون؟ کس کو کھولے یہ خورتو بھی یہ ابن عباس یہ کلبی یہ واقع دی یہ ابن اسحاق ابن ہشام یہ کوئی نبی ہیں یہ ساری ٹیگر ہے نا یہ ساری ٹیگر ہے آپ نبی ہے کیا؟ میں آپ کو بتا ہوں ایسا ابن ہشاق اور ابن ہشام کی طرح 45 نیمز ہیں ویسٹن جو سکولرز ہیں جو خوران کے اوپر بات کرے اور وہ لوگ اندازی پہ مارتے چلے گئے مارتے چلے گئے خصے کہانیاں بولتے چلے گئے میں آپ کو بتا ہوں پروفیسر آرنالد پیچنگ آف اسلام علی کتاب لکھے جو ڈاکٹر اقبال کے دور میں سب سے بیس کتاب کہلائی ہو بھائی عربی میں وہ بھی عربی میں سارے عربی سکولر جو ہیں سارے عربی سکولر جو ہیں ارلی سکولر وہ صرف تککے اور کہانیاں مارتے ہیں یہ لوگ جو خوران کی اوپر بات کرے ہیں حدیث بھی خوران کی اوپر ایک بحث ہے یونیورسل بیوٹی ایک میڑ ایک میڑ ایک میڑ یونیورسل بیوٹی کوئی ایک سکولر کا حوالہ دے چاہے آپ اپنے حساب سے دے دے جس نے اس آیت میں آیت سے مراج جو ہے وہ اوام لیا ہے چلیے پیش کریے دیکھو ساہل میں ایک بات بول رہا ہوں بیسک ٹھنگ آپ کو پہلے معلوم ہونا چاہیے بیسک ٹھنگ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کون نبی ہے کون رسول ہے کتاب کیا ہے اور اس کی اوپر بات کرنے والے کون ہیں یار یونیورسل بیوٹی بھائی قسم سے ابھی ایسا ہوگا نا کہ قسم سے میرا سر مجھے اپنا پڑک نہ پڑے گا میں پیس آپ سے پوچھتا ہوں پھر سے کہ اس میں اوام ہے یہ آپ نے کہاں سے لیا کون سے سکولر کو آپ نے ریفر کیا یا کون سے نبی کی بات کو ریفر کیا آپ کی حیثیت کیا ہے اس معاملے میں آپ اوام بول رہے ہیں پروفیسر ایم ایم تخی خان ہاں پروفیسر ایم ایم ان کی تفسیت پروفیسر ایم ایم تخی خان ہے جو جو نا جو کونسل آف سائنٹیفک انڈ انڈسٹرل ریسرچ سی ای ای آر انڈین انڈے کے لیوورٹری آیت کی تفسیر اس کا حوالہ دیجئے کدھر اس کی تفسیر دیکھنے ملے گی تو یہ ان کی جو نا ان کی ڈسکرپشن ہے جو کدھر ہوں ان کے دیئے مانے ہیں یہ ارے یار کدھر ہے کدھر ہے میرے پاس میرے ہاتھ میں رکھی ہوئی ایک کتاب نام کیا ہے کتاب کا کتاب انہیں کہ قرآن کی آیت کا ترجمہ دیئے ہیں وہ سر ان کی کتاب کہاں ہے نام کیا ہے کتاب کا جہاں پہ اس آیت سے مراج جو ہے اوام لیا ہے کسی نے وہ بتائیے سر سوپنے کی جگہ تو کچھ بھی ہو سکتا ہے سوپنے کی جگہ ہم دیکھیں تو آپ انڈرسینڈ کرو نا آپ انڈرسینڈ کرو آپ سمجھنے کے قابل نہیں ہیں آپ ایک منٹ بھائی ٹھیک ہے ہم سمجھنے کے قابل نہیں ہیں ابھی آپ نے ایک حوالہ دیا ہے وہ پلیس کتاب کا نام اور مجھے پیج نمبر بتائیے جس نے اس آیت سے مراج اوام لیا ہے بتائیے انڈا لیا ہے بتائیے ابھی میں پڑھ کے بتایا نا آپ کو سر آپ کو کس نے بتایا یونیورسل پیوٹی جی یونیورسل پیوٹی جی آپ سے نہیں ہو پائے گا آپ سے نہیں ہو پائے گا آپ سے نہیں ہو پائے گا آپ ایکزیکٹ ورڈز تلاش کر رہے ہیں آپ نے بھی کہا نا کہ ایک سکولر کا نام آپ سکولر کا نام لے رہے تھے ٹھیک ہے میں نے پوچھا کون سا سکولر آپ نے ایک نام بتایا آپ سرچ کرونا بھی پروفیسر ایم تخی خان کیا لیکھو پروفیسر ایم تخی خان ایک منٹ میں آپ کے سامنے سرچ کرتا ہوں مجھے ذرا ایک منٹ ٹھیک ہے سکرین پہ دیکھ رہا ہے کیا کروں بولو پروفیسر ایم تخی خان کیا لیکھنا آگے ایم ایم تخی خان تکی خان not تکی خان پی اے کیو تی اے تی اے کیو آئی پی اے نا تی اے کیو آئی یار پی بول رہے ہو کہ کی کیو بول رہے ہو تی 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 فور ٹاپ تی تی اے کیو آئی کیو آئی تکی خان کان کان کتاب کا نام بولو کتاب کا نام کتاب کا نام نہیں ہے میرے پاس میں پڑھاتا بھئی کتاب کا نام نہیں ہے ہمارے پاس ہم نے گوگل کیا تھا ایک آرٹیکل میں لکھا ہوا تھا ہم نے پڑھ لیا ہم یہاں پہ پروکلیم کر لیا یہ بات ہے اس کے لئے اپنا ایڈام آپ دیکھو گوھر کرو اس کے لئے میں ان کو یہاں سے نہ بھاگنے نہیں دے رہا تھا کیونکہ مجھے ساویت کرنا تھا کہ ان کو نہیں معلوم ہے کچھ بھی نہیں نہیں نیمارو نہیں ہم یہاں سے وہاں سے پورا ترجمہ وہی ورڈس کی جنا میننگ تلاش کرتے رہتے ہیں ہم لوگ اچھا کہاں ہے اچھا یہ گوگل ہے آپ نے کہا تھا کہ گوگل سرچ کرو ٹھیک ہے اس میں کہاں جاؤں بتاؤ کون سرچ میں جاؤں ایک آرٹیکل میں پڑھا تھا میں جنا اس کو نوٹ کر لیا تھا ایک آرٹیکل پہ لے کے آنے گوگل تو یہ کرتے ہی نہیں ہے اب انہیں نے بولا اب انہیں گوگل آرٹیکل سے پڑھ لیا کہیں سے بھی پڑھا اس کو نوٹ کر لے تمہیں اس کے لئے میں کہتا ہوں یونیورسل بیوٹی جی کہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے جو نہیں ہے کیوں بس کی بات نہیں ہے ہم لوگ دن رات قرآن پڑھ رہے ہیں یہاں پہ کونسے ورڈ کی کیا میننگ ہے اس کا روٹ ورڈ کیا ہے ہم پوری ڈکشنری تلاش کرتے رہتے ہیں اچھا آچھا چھیک پھر سے ایک جھوٹ اس کا پکڑتے ہیں روٹ ورڈ بتا ہے جی روٹ ورڈ بتا ہے اسلام تری سیسٹی میں جنا جا کے ہر ورڈ کا روٹ ورڈ ملے گا آپ کس کو سکھا رہے آپ ہاں ہاں ایک منٹ ایک منٹ میں اسلام تری سیسٹی میں جائیے روٹ ورڈ بلکے جنا الگ سے آپشن دیا ہے میں آرہا ہوں میں آرہا ہوں پلیز ایک منٹوکیے اسلام تری سیسٹی پہ آتے ہیں اور ایک اگر جھوٹ ثابت ہو گئے آپ کا تو پلیز اسٹریم لنبی ہو جائے گی صبح ہو جائے گی نہیں کوئی مجھے نہیں آج اسلام تری سیسٹی بھی ہم دیکھیں ایک منٹ ایک منٹ ایسے آپ کو جانے نہیں دیں گے وشال سنجھ نے انڈڈ روپیس کا کانٹریبیشن کیا بیوٹی about یونیورسل بیوٹی is that he is happy to discuss everything but the egg ایک جلے بھی ریسی پی بیگ نا 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 سمجھنے والوں کے لئے یہ نشانیاں ہیں آجی یار تھوڑا سبر کر لو میرے بھائی اسلام تری سیسٹی اوپن ہو رہا ہے اور میں وہ بھی شیئر کر رہا ہوں ایک منٹ یار آپ اسلام کو ڈیفینڈ کرنے کے لئے ایسے لوگ آئیں گے تو پھر اسلام ڈیفینڈ کیسے ہوگا مسلم کو حاصل رہے ہیں لائیو سیم نے ابھی پرسن جنہ آدم یہ بولا کہ جنہ in my life the first time i heard the meaning of لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اچھے سنو اب جائے کہ جنہ وہاں پہ اپنی سیٹیم پر جنہ وہاں پہ سیٹیم پر جنہ ہم کو یہ بولا کچھا کچھا شراب مار کے آیا ہے یار ایک منٹ ایک منٹ چلو یہ 360 open ہو گیا چلو یہ بتا یہ کہاں جاؤں میں بھی تو نکالو ہاں بلکل نکالو اس پہ کہاں جانا ہے بتاؤ مجھے وہی جائے chapter 6 98 6 98 ابھی جاتے ہیں وہاں بے آرے یار یہ کیا open ہو رہا ہے ایک منٹو کو 6 98 نا ہاں یہ لیجے آگے 6 98 اب اس میں کہاں جاؤں root words میں جائیے کہاں ہے در option کا ہے root words کا نیچے جنا انگلیش اردو رومان اردو مور 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 پہ آپ click کی جیے اس میں syntax and roots دو options ہیں ایک منٹو یار یہ کہاں سے آگیا ہے یار روک جا بھائی تو کہاں جا گے اچھا یہ یار یہ کیا software بنا ہے ٹھیک ہے اس میں کہاں نفس پہ جائی آپ نفس نفس ہے نون فا سین لکھا ہے root word root روح چنانچہ فرمایا سنیں سنیں چنانچہ فرمایا آخری جو ان فس کم کہ نکال لو اپنی جانے ٹھیک ہے اور جان رکھو جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے خدا کو سب معلوم ہے اور زیل کی دونوں آج دیکھو روک جائیے رو جائیے وہاں پہ رو دیا نا یہاں پہ جانوں کو جانے نکال لو اپنی جانے یعنی کہ this is the plural of نفس plural سنگولر سے کیا کرنا ہے انڈا بتاؤ ادھر جان 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 living being جان 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 جانا ہے first living cell living living جان ارہ آپ سمجھ تیار تم اچھا living cell جو ہے نا ٹھیک ہے وہ کون سا living cell ہے living cell سے مراد آپ نے اوہم کیسے لیا animal not plant living cell living cell living cell بہت طریقے ہوتے یہ اوہم کیسے ہے بتاؤ اوہم کیسے لیا یہ بتاؤ یار نہیں ہو پائے گا آپ س اوہم جو پکڑ لیے بہت اوہم ہم بہت ہم بہت نہیں آپ مل زیگوڑز بولے آپ بولے تو اگر اوہم میں مل زیگوڑز جاتے ہیں پلانٹ میں تو آپ مل زیگوڑز زیگوڑز بولیں گے تو آپ سمیم آجائیں گا آپ living cell بولے جلی سمیم آجیں گا خاموش ہو جاؤ بی universal بیوٹی تھوڑا خاموش ہو جاؤ پلیس yes item بولو اس کو اگر تفسیروں کے مطابق دیکھیں ابن اب 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 بی چکر چلو تھوڑے در رک جاؤ نا یار universal بیوٹی جی یار تم جس professor کے نام لے رہے تھے ایک میٹا ایڈم میں آپ موقع دے رہا ہوں یار یہ مجھے صحیح نہیں لگتا یار جس تم professor کا نام لے رہے سنو سنو میری بات سنو جس professor کا نام لے نبی نہیں نبی نہیں اس زمانے جو نالج تھی اس لحاظ سے یہ واقعی کے روایت لا کر ابن عباس کے نام سے مس سنا ہو اچھا پہلے والے جو سکولرز تھے وہ جیادہ نبی سمجھتے ہیں کہ آج کے سکولرز سمجھتے یہ بتاؤ اللہ نہیں معلوم ہاں اس وقت نہیں معلوم کہ ٹھیک ہے اب آپ سے اس دن بھی سوال کیا گیا تھا مطلب آپ کا بولنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے محمد صاحب کو نہیں بتایا لیکن آج کے سکولر کو بتایا یہ یہ قرآن کے ذریعے سے آج کے لوگ بتانا چاہ رہا میں وہی کہہ رہا ہوں نا یعنی اللہ نے محمد صاحب سے چھپایا اور آج کے لوگ کو بتایا نہیں چھپایا نہیں محمد صلی اللہ پر ایسا کلام نازل کیا جو بات کی آنے والوں کیلئے بھی ویریفیکیشن کا ایک ذریعہ ہو کے نام سے آراتورہ نہیں بول سکتے سبر سبر آراتورہ نہیں بول سکتے میں اس پر سبر نہیں کر سکتا آپ آراتورہ نہیں بول سکتے کس کو آراتورہ بولا یار تھوڑا روک جائے آپ پیغمبر کو آراتورہ نہیں بول سکتے اس کی ایک اس کے محبت کرنے والے کے سامنے آراتورہ نہیں بول سکتے یار میں جتنا کچھ بولتا ہوں اس کو تو آپ چھوڑی دو ابھی میں تمیز سے بات کر رہا ہوں میری بات ختم ہونے تو میرا میٹر گھوم تو یہاں بے کام خراب ہو جائے گا ایک منٹ میں نے ان کو میوٹ کیا ہے اپنی بات کم دیکھ کر ہو جی تو میں روپیٹ مجھے کرنا پڑ رہے کہ دیکھیں یار اگر قرآن اللہ کی کلام ہوتا کسی خدا کا کلام ہوتا تو اتنا ویک طریقے سے نہ لکھا ہوتا قرآن میں ہر چیز ویک طریقے سے بیان کی ہوئی ہے انتہائی ویک طریقے سے اب اگر یہ کلام کسی خدا کی طرف سے ہوتا کسی گوڑ کی طرف سے ہوتا ورنہ آپ دیکھ لو کہ محمد کو کچھ پتا ہی نہیں تھا تو اس کو اسی طریقے سے لکھتا تھا ہم دیکھیں یہ جو ارلی سکولر ہے نا یار اس کنجر کو میں اسی طرح بلاؤں جو پتلو میرا جاؤ ایڈم ایک میٹ ایک میٹ ایک میٹ آپ اپنی بات رکھو آدم ٹھیک ہے اب اگر ہم ارلی سکولرز پہ جائیں وہ اس کو ڈیفرنٹ ورسیز کے ساتھ ملاتے ہیں ابن عباس نے بھی کہا کہ آدم ہے اس کے بات جللین نے بھی کہ وہ آدم سو اگر ہم تمام ارلی سکولرز پہ جائیں محمد کا اللہ اگر اتنا ہی سمجھ دار ہوتا تو وہ کیوں نہ بتاتا ووم کے بارے میں خود اس نے ووم کے بارے میں لکھا تو یہاں پہ بھی لکھتا اس نے عورت کے پرائیویٹ پارٹ فرج ورجائینا جسے انگلیش میں کہتے ہیں اس کے دکھ کے بارے میں لکھ ہے نا تو انڈے کے بارے میں بتاتے وہ اسے کیا تکلیف تھی اگر وہ عورت کا پانی اس کے سینے کی پسلیوں میں سے نکالنے کے بارے میں لکھ سکتا ہے تو وہ یہ بھی بتا سکتا ہے کہ اس کے ووم میں ایک کو ایک سکولر کا حوالہ دے دے جس نے اس آیت سے مراد اوام لیا ہے تم دوسرے کو جنہ پوری فیڈم دیتے ہو جہاں سے جیسا جو بات کرنا چاہے بات کر سکتا ہے اور ہم کو ایک آیت میں گھوز آگ اس کے مانے بتاؤ کیا طریقہ ہے تمہارا ٹیک واقعے میں اچھا ایک آپ کے لئے ایک مست یہ آیا ہے کٹر ہندو جی کہہ رہے ہیں کم سے کم ایک سی دی کتاب تو لکھ سکتے تھے چلو ہو گیا آئنسر مل گیا اس کا ہمیں اب یہ بتاؤ یونیورسل بیوٹی جی قرآن کی ایک آیت بتاؤ اور کوئی ایک چلو اس میں ہندے کا ذکر نہیں ہے کوئی مشکل نہیں کوئی ایک سکولر بتا دو جس نے جو تم نے آیت پیش کی ہے ایک ایک بتا دو کیونکہ آپ کی بات کی کوئی نہیں ہے آپ کو تفصیر بھی نہیں بتا ہے جی پلیز پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے ایک آیت اور کس نے اس کی تفصیر کیا ہے وہ بتاؤ پلیز ایک آپ نے سب سکولر ایم تکی صاحب کا کس تو بولا وہ بھی آپ کو پتا نہیں آپ بولو کہ مجھے نہیں پتا کتاب کون سی ہے اب نہیں ہے نا آپ کے پاس حوالہ اب ہے نا میرے پاس آیا کھا ہے ایک میٹ حوالہ میرے پاس ٹھیک بتائیے یہ دیکھو اس کا کیسا میں اس کا حوالہ چیٹ اس میں کر دوں کوپی کیا کر رہے آپ چیٹ میں بھیج رہے ہو جی بھیج آگ آگ میری تو سٹریم بھیج کلوز ہو رہی یار آپ سے نہیں ہو پائے گا بھیج رہ ہوں بھیج سبر ہاں بلکل دو چالیس ہو گئے اور ہم اب بھی سبر سے دیکھ رہے ہیں کہ کب ایسا موقع آئے گا کہ ہمارے وہ انڈا ثابت کر کے بتائیں گے قرآن سے چلو بھیجیا میں بھیجیا جی جی بلکل میں بھیجیا ارے سرجی میں اوپن کر رہا ہوں پینشن نہ لے آپ ٹھیک ہے میں شیئر بھی کر دیتا ہوں اس کو اور یہ لاسٹ موقع ہے آپ کے پاس اگر اب آپ نے ثابت نہیں کر پایا تو پھر اس کے بعد امینا سردار جی بھی دیکھ رہی ہے سٹریم میں سٹریم کو اے وہ جنہ وہ جنہ بالکل وہ ایرشنل ہے اچھا آپ ہی سب سے ریشنل ہے ریشنیلیٹی گتب ہے وہ زہر زہر مو سے نکلتا رہتا ہے آپ ہی سب سے بڑے ریشنل ہیں ہم سب ریشنل ہیں وینم جو بولتے نا زہر اب بتائیے اس میں کیا ہے بتائیے آپ یہ میں سکرین شیئر کر رہے کر دیا میں بتائیے اس میں کہا ہے انڈا کہا سر یہ سوال پہلے بڑے سب سے امپورٹنٹ چیز سوال ہے اسلام علیکم میرا سوال ہے کہ انسانی جسم کا وہ کون سا حصہ ہے جس حصے کی مٹی سے وہ پیدا ہوا اور اس مٹی میں دفن کیا جائے گا سائل کا نام پرانے مسجید میں میں پڑھ دی رہا ہوں میں پڑھ دی رو نا پرانے مسجید دیکھو جواب جواب ہے نا نیچے پرانے مسجید خورخان احمید میں انسانی تخلیق کے بارے میں بہت کچھ بیان کیا گیا ہے لیکن یہاں آپ کے سوال سے متعلق آیا درجہ زہر ہیں وہی ہے جس نے تمہیں مٹی کے گارے سے پیدا فرمایا منہا خلق خلق نا کم پی ہنے کہ اسی زمین کی مٹی سے ہم نے تم کو پیدا کیا اور اسی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے اور اسی سے ہم تمہیں دوسری مرتبہ سے نکالیں گے ٹھیک ہے تیسری بات خلق میں پڑھ دیتا ہوں انسان کی کیمیائی تخلیق انسان کی تخلیق ایسے خوشک بچنے والے گارے کیا بچنے والے گارے سے کی جو پہلے سے ہاں ہاں کی کہ جو پہلے سیاہ بودار ہو چکا سیاہ بودار ہو چکا تھا اوکے پھر یہاں پہ انڈا کذر ہے ایک منٹ ان کو پڑھنے دو ٹھیک آگے تھر 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 تھوڑا یہاں سے میں آسانی سے پڑھ سکتا ہوں ابھی سرچ یہ آرٹیکل اور بے شک ہم نے انسان کی تخلیق کی افتداء مٹی کے کیمیا اجزاء کے خلاصے سے فرمائی پھر فیفت چیز بے شک ہم نے ان لوگوں کو چھپکنے والے گارے سے پیدا کیا پھر سکھ چیز وہی ہے جس نے کیمیا حیات پیدایش مٹی سے کی پھر سیونتھ چیز اسی نے انسان کو خوش گارے سے بنایا پھر ایٹھ چیز لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہاری پیدایش کی ایک جان سے کی نفس واحد پھر نائینتھ چیز وہی اللہ جس نے تمہیں ایک جان یعنی ایک خلیے سے پیدا فرمایا اور وہ خلیل اوپر ون ٹو اور ثری میں بتایا کہ وہ خلیہ خلیہ بے خوف آدمی بے خوف آدمی جب جو میں بولا تو ہسرا یار ایک میٹے اس طریقے سے نہیں یونیورسل بیوٹی آپ کو انڈہ ثابت کرنا ہے اس طریقے سے بات نہیں ہوگی ٹھیک آپ آگے بتائیے اس میں کیا لکھا ہے جہاں پہ انڈے کا ذکر بتائیے پھر ٹینت چیز ہے اس نے انسان کو ایک تولیدی خطرے سے پیدا فرمایا میں نطفہ آدمی کو پیدا کیا پھر ٹینت چیز تم سب کو پیدا کرنا تم سب کو من کے بعد اٹھانا خدرت الہیہ کے لئے صرف ایک نفس کو پیدا کرنے اٹھا لنے کی طرح ہے پھر تھر چیز پھر اس کی نسل کو حقیر پانی کی نیچور یعنی نطفے سے چلایا پھر ٹھوٹین چیز اس نے تم سب کو ایک حیات یاتی خلیے سے پیدا فرمایا پھر اسی سے جیسا جوڑا بنا دیا ٹھر ٹھوٹین چیز کیا وہ اپنی ابتدا میں منی کا خطرہ نہ تھا جو ایک عورت کے رحم میں ٹھکا دیا جاتا ہے کہ سکسٹین چیز بے انسان کو مخلوب متفے سے پیدا فرمایا کہ سیونٹین چیز پھر انسان کو غور و تیخیق کرنا چاہے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے وہ قوت سے اچھلنے والے پانی یعنی قوی اور متحدق مادہ تولید میں سے پیدا کیا جو پیٹ اور کولے کی ہڈیوں کے درمیان سے گزر کر نکلتا ہے خلق انسان کو رحم مادر میں جونٹ کی طرح معلق وجود سے پیدا کیا انڈا کہا ہے بھائی ٹھیک تھوڑا دو تین چیز ہے آگے 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 انڈا تولیدی جو خلیہ جو اوپر بیان ہے نا وہی اگ ہے خلیہ میں جو میں جب سے آپ ابھی آپ ابھی آپ نے پوچھا نا کہ خلیہ آپ نے کہا سے لیا کہا ہے خلیہ کس کو کہتے ایک کسی ایک سائنس کے اسٹورنٹ کو آپ پوچھئے خلیہ اور انڈے میں کیا مجھے نہیں ایک میٹ بھائی کون سے نمبر پہ تھا وہ پانچ نمبر پہ کون سے نمبر پہ ہے وہ اب بھول گئے بیس ہم نے لوگوں کو چپکنے والے گارے سے پیدا کیا کون سا کون سا کون کی مائی حیاء کی اپتدائی پیدای شمیٹی سے کی ٹھیک ہے اس میں نہیں جاؤ گے نہیں نائن نائن شاہل جی ایک پر وشال جی کا یہ دیکھئے سوپر چیٹ دیکھیں سر یہ دیکھیں یہ انہوں نے بریکٹ میں ایک خلیہ ڈال دی ہو اصل میں ایک جان نفس جو کہ ہم دیکھ رہے تھے ہم انڈے کی بات کر رہے سپرم اور انڈے کا فرق کیا ہے مجھے یہ سمجھا دی خلیہ اور انڈے میں فرق کیا ہے چلو بتا دی خلیہ اور انڈے میں فرق خلیہ فرق بتا خلیہ اور خلیہ خلیہ ہوتا ہے بہتر 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 ملگیا میرے کو یہ اپنا یہ ہے اگر آپ اس طریقے سے بولیں گے تو یہ سمجھ میں آئے گا کہ آپ کے پاس آگے بہتر کرنے کے لئے کچھ ہے نہیں تھوڑا تھوڑا رک جاؤ نا پریز تھوڑا رک جاؤ یار نہیں تو بے وکوف یہ سب ورڈ یوز کرنا جب چاہ جب ارو سورہ بولتا ہے جب چاہ زہر نکالتا ہے کوئی حض ہوتی یہ سوڑا ایک منٹ میں کھلیے 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 جو ہے انجین چلا رہا اب کیوں حسرا بھائی اب کیوں حسرا بھولو اب انجین چلا رہا اب ایک منٹ اب میں ان کو ڈیبنگ کرنے والا ہوں ایک منٹ ان کو ڈیبنگ کرنے والا ایک منٹ کریں مشال سن نے ہندی روپیس کا کانٹیویشن کیا ایک منٹ ایک منٹ اچھا یہ جو جان ہے وہ کون سی والی جان ہے یعنی گل فرین والی جان ہے یا وائی والی جان اچھا ایک منٹ رکھو یار ایک منٹ شیطان سے پوچھئے یار ایک منٹ رکھو نا یار ابھی جو ورڈ نکلا نا واقعے میں یونیورسل بیوٹی بھائی بھوڑا رکھ جاؤ میں آپ نے کھلیا ڈالا ہے وہ میں ابھی کیسے ڈیبنگ کرتا ہوں آپ کو دو میٹ دو سی کہ میں یہ لے لوں میں سکرین شیئر کر رہا ہوں انڈا ایکوال جان ایکوال مٹی ایکوال نفس ایکوال جونک ایکوال جلیو بات خلاس ایکوال الگ ملا رہے آپ مٹی وہاں پہ تین ہے مٹی کو خلیہ بھول رہے خلیہ کو روح ارے یار کنفیوز کر دی پلیز رکو پلیز رکو میرے بھائی پلیز رکو میں ابھی ایک سکرین شیئر کر رہا ہوں ایک میٹ رکو پلیز امینا سردار جی اگر آپ کو جوائن ہونا ہے تو میں لنک شیئر کیا ہے آپ بھی جوائن ہو سکتی ہے چلیے یہ دیکھ جب تک یہ میں گوگل ٹرانسلیٹر اوپن کیا ہے خلیہ آپ نے بولا تھا خلیہ کا جو مینن ہے وہ سیل ہے ٹھیک ہے اب مجھے میں پھر سے آپ سے سوال کرتا ہوں کہ بتائیے کہ کدھر ہے قرآن میں سنو 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 اگر آپ بولوگے نا تو سن بہت سارے ہوتے سپرم سیل ہوتا ہے سب آ جائے گا اس میں آم نے سنو سنو یا خوران کیا بولو ہاں کیا بولو بولو بلانٹ میں بھی 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 بھولا یار ادھر اوام کدھر ہے میرے بھائی سر سب لوگ پٹک کے مر جائیں گے یار مار مار دو یار ایسے مر جاؤ گی ایک سواغت دیکھئے تھوڑا سا ارے آپ کدھر بھی میٹھا دہر ہو گیا یہاں پہ حساب بلتا چلتا ہے آمیر جی یار پلیز تھوڑا سا سمر رکھی اندر یار میرے کنٹرول کر رہے آپ اتنے لوگ بات کر رہے کبھی بولا آپ نے روکا میں نے کتنے بار روکا ایڈم کو روک ایک سوال ہے میں باہر سے سن رہی تھی جیسے دوسرے ویورز ہیں ان کی طرح میں بھی سن رہی تھی میں نے سوچا یہ انڈا انڈا انڈے پہ بات ہو رہا تو میں کتنی بار بھد 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 اچھا یہ کافر کریس جن ہند روپیس کا کانٹیوویشن کیا جب یونیورسل بیوٹی کافر کریس بھی آ جاتے ہیں سوپر چائر سے مطلب ہے سنو سنو آگے کیا بول رہے سنو وہ ساہل تم آگے کی بات کر رہے ہو اس سے پہلے پیچھے بھی کچھ نہیں تھا ڈسکشن کرنے کے لئے یہ سیف تم لوگوں کی لینے آیا تھا کورٹر کا ایفیکٹ اچھا سنو ابھی سیریز ڈسکشن بھائی سنو اتنا ہس لوگے تو کچھ ہو نہیں آئے ایک منٹ سیریز ڈسکشن مجھے یہ بتاؤ میں نے آپ سے یہ چیز کہ کون سی تفسیر میں یا کس نے اس سے مراد اوام لیا ہے اوام آپ نے ایک ریفرنس دیا وہ میں نے اوپن بھی کیا وہاں پہ بھی اوام کا ذکر نہیں ہے اگر وہ جو بریکٹ میں خلیا بھی جو ہے اس کا ترانسلیشن ہوتا ہے سیل میں آپ سے پھر سے پولتا ہوں یونیورسل بیوٹی اگر نہیں ہے تو بول دو نا یار سچائی سے کہ نہیں ہے کیوں اپنا دماغ لگا رہے ہو آپ کے مطابق تھوڑا ہی ملے گا نہیں ہے بول دو نا یار نہیں ہے آپ کے مطابق نہیں ہے ہی بات نہیں لیتی آپ کے مطابق جو ہے اس کو سمجھ لی کی ضرورت ہے تھی تو یہ کیسے سمجھا میں وہی تو پوچھ رہا ہوں نا یار میری مشکل ہے میں مان لیا کہ میں بے سمجھ ہوں میں جاہل ہوں میں سب ہوں میں مان لیتا میں تسلیم مجھے نہیں چاہیے مجھے اوام چاہیے مران سے ریلیٹیڈ آیات اس نے کوٹ کیے ہیں قرآن سائنس کتاب جا کے دیکھ لیجی آپ کون سے آیت کے ڈسکرپشن میں اس نے اوام مراد لی ہے جرہ وہ بتا دے پلیز بھائی میں کم سے کم آپ جا کے میں آپ کتاب کا نام جیام ہے قرآن سائنس ڈاکٹر موریس بکیلے ایک میٹ قرآن سائنس ڈاکٹر ڈاکٹر موریس بکیلے یہ لوگ پیڈی ایف اور ڈاکٹر گیت مور کی تعلق سے بھی آپ اس کے بھی سٹیٹمنٹ روک جاؤ روک جاؤ روک جاؤ قرآن بائبل سائنس ڈاکٹر موریس ٹھیک بائبل سائنس نہیں قرآن سائنس only بائبل کیوں آیا بیٹ میں وہ اپنے آپ لے لیا بھائی ایک میٹ ایک میٹ وہ کتاب کا نام جو ہے قرآن سائنس تو صرف دیکھ نہیں رہا کدھر بائبل قرآن سائنس ہے تو ٹائل قرآن قرآن سائنس پیڈی سائنس ڈاکٹر موریس بکیلے اچھ ایک بات سنو یونیورسل بیوٹی آپ نے خود کتاب پڑھی ہے میں پڑھا ہوں پڑھنے سیج میں بول رہا اس کا ریفرنس بہت زبردست آپ کا نام کیا ہے پورا پورا نام بتاؤ خرآن سائنس کتنی بار پوچھی پھرا پھرا کے اچھ دیکھ دو نا ہو سکتا ہم سے غلط ہو رہی رہی نا پوچھ رہی جیسے کوئی چیز پرش کر پلٹا پلٹا کر دکھ قرآن کی فالس ٹرانسلیشن دی تھی جب انسے ستیج پرے ہوکے ایک مسلمان نے سکا یار چپ کر جو یار نکال دو تاکہ یہ بات پوری ہو سکے ایک یہ مسلمان جو یہ جو مسلمان پیچھے بیٹھے میں ان کا نام پتا ہے آپ لوگوں کو نہیں پتا تو ابھی آپ کو پتا لگے گا یہ کون ہے میں اس کو چلانے لگا ہوں اب یہ دیکھیں کیا کہتے ہیں maybe standing on I don't know maybe they're standing on a platform this is the guy and this is Adnan Arashid right who's holding a mic and this guy's name is he's also a known muslim apologist and a deceiver like Adnan Arashid and see how PZ Myers is going to destroy and some people ask me who is this guy he's also another well-known youtuber he's an atheist yeah but you will see how this guy is going to destroy the ummah make the ummah drown even further destroy the quran destroy your quran it's devastating for the ummah it's devastating for any muslim to watch so if I was a muslim I would avoid actually if I didn't care about the truth I would avoid watching this video let me play it guys and I will comment doing what is going on okay let us focus guys focus with me please don't allow anyone to distract you let us do this let us actually start that's what I'm telling you for instance when you look at Aristotle's words when you look at Aristotle okay we see a correspondence you haven't shown us any correspondence yeah that's the point that's the statement you haven't shown us this is a statement Aristotle is like the quran how how I'm like Einstein Aristotle also describes the emergence of bones and muscles okay Aristotle is describing basically the stages that we can find in chapter 23 for example ayah 14 and we will show you the ayah later and Muhammad basically stole from people like Galen right stole and Hippocrates those were very famous scientists right and Muhammad because remember in the 7th century the books about the truth watch right and it's like the quran and it's like the quran exactly does Aristotle say the bones come first and then the flesh the muscles does he say that are you sure anybody that works I'll let you think about well are you exactly watch what he's going to say did you hear it is that that's the question what he asked right PZ Myers this embryologist that you see here is asking is that what the quran says and Adnan Rashid says absolutely that's what the quran says and look what he's going to say about the quran guys listen carefully exactly what the quran says chapter 23 because you just demonstrated the quran as wrong you just demonstrated that the quran is wrong Adnan Rashid you just demonstrated because you said it you said that that's what the quran says from from a true embryologist he just said and confirmed since you so whoever wants this whole video I can play it give it to you now the thing is quran which is explained from a way which is the quran and all that the blood clot etc PZ Myers a very great embryologist this Adnan Rashid who is a Muslim apologist and and another who is who is we will be watching here on the left right and we will be watching on the big bazaar he is here on the left side and he he said he said he said he said he said he said Dr. Morris where is he? he said he said he said he said he said who is he? right side he is your daddy and anything? your father یہ آنکھان کامہ اور بیڈی ہے اور کچھ بارün شہر ہے گREE کیا جب آدم بات کر رہا ہو Strike ان کو ایک بات کر رہا ہوگا شہorns اس کو شہ amph Förسنی ہم سکر آنکھا آنکھا سگن آدم remote کو صرف ایسا این رسولک کو آپ کو تکنبینی من صرف ادا لیا کہ آپ جو ہوا کانوسیشن کو روک رہے ہو ہاں ہم کھاموش بیٹھ کے دیکھتے رہے ہیں آپ کو بھی عزت چاہیے نا رسپیکٹ چاہیے تو دوسروں سے بھی دوسروں کو بھی عزت دو پلین سیمپل نہیں نہیں ٹٹ فور ٹٹ ہو گا نا یہاں پہ نہیں ٹٹ فور ٹٹی ہے مگر لیٹ آدم فینش وہ چیز کچھ بتانے کی کوشش کر رہا ہے سو لیٹ آدم فینش ہم کو تو بولنے دیا رہا آپ کو بہت بولنے دیا انہوں نے کافی دیر سے آپ کو پہلے جا رہا ہے وہ ہی بولے جا رہا ہے تم بول رہی ہو میں نے تو ابھی بولے کیا ہو گیا ابھی یہ ویڈیو کی طرح سے کچھ بول آمیں سمجھ بھی نہیں آئے گا سر آدم کو پوائنٹ تو بنانے دے آدم پلیس فنش میں نے کہا کہ یار بھائی بات ہے کہ قرآن بداتا ہے کہ جو اللہ کا والی آئیٹ دے رہے تھے اس سے پہلے انہوں نے دی تھی کہ وہ پہلے جاتا ہے اللہ کا یعنی کہ کلنگنگ کلوٹ بنتا ہے اور پھر اس کے بعد بونز بنتی ہیں اور پھر اس کے اوپر اللہ میاں جلد چڑھا دیتا ہے یہ سارا گیلن کی تھیوریز ہے ریسٹوٹل کی تھیوریز ہے جو قرآن نے محمد نے وہی ان کو چوری کیا قرآن کے اندرے ڈالا آج ایمپریالوجی ہمیں بولتی ہے اور بتاتی ہے اور دکھاتی ہے کہ کتنا بڑا جھوٹ ہے محمد ڈنگر ہزار ہزار لوگوں سے ایریسٹوٹر سے چھری کرتا ہے اب دوبارہ کاٹ مجھے ایریسٹوٹر ڈنگر اچھا ابھی اس کا علاج نہیں نہیں ایک منٹ ایک منٹ ایڈم تھوڑا سب یا نہیں نہیں تین دفعہ بات شروع کرتا ہے بیچ میں بولنا شروع کر دیتا ہے میں ابھی اس کا علاج میں بتایا ہوں نا آپ کو کہ جب آپ بولوگے میں یونیورسل بیوٹی کو سٹریم سے نکال دوں گا تاکہ آپ اپنی بات کمپلیٹ کریں اور یہ بیچ میں نہ بولے پھر جب آپ کی بات کمپلیٹ ہو جائے گی میں ان کو سٹریم میں انکلوٹ کر دوں گا پھر اپنی وہ بات رکھ سکتے ہیں سمیت جی نے 99 پیسو کا کانٹریبیشن کیا ہے اور لکھ رہے بہترین سوچ ساہل بھائی بہت بہت شکریہ یہ سائیڈم آپ اپنی بات کمپلیٹ کریں بس یہ ٹھیک ہو گیا ختم ہو گئی بات میں کھل میں سب کو انڈرسنیڈ ہو گئی ہے وہ ایک مومین یہ جس کو انڈرسنیڈ نہیں ہو سکتی I think that's I was very clear on that thank you yes اور back to discussion ہم آتے ہیں پھر سے میں ان کو لے رہا ہوں میں ان سے پھر سے مطالبہ کر رہا ہوں کہ اچھا امینہ سردار جی کو بھی کچھ کہنا ہے پھر میں ایک بات بتائیے یہ اگ کے اوپر بات کیوں ہوئی what's the ڈی بات اور بات ہو رہی تھی سپرم کی اور وغیرہ وغیرہ پھرم شاہر ہاں میں نے سوال کیا تھا نہیں سپرم کی اس وقت سپرم کی بات ہو رہی تھی تو وہ سپرم شاہر تو بعد میں آئے تھا جب اس نے کہا تھا کہ اللہ جو ہے وہ مرد نہیں ہے تو تو دکھایا تھا لیکن انہیہ اس پر بات ہو رہی تھی تو میں نے سے پوچھا تھا کہ قرآن میں اگ کے بارے میں information کیوں نہیں ہے female has eggs محمد کی حدیثیں بھی کہتی ہیں کہ عورت کا پانی جو ہے وہ یلو ہوتا ہے اور مرد کا پانی وائٹ ہوتا ہے محمد کی تمام عورتوں کو پراببلی فنگل انفیکشن تھا تو اس کا پانی یلو ہوتا ہے اور جس کا پانی پہلے نکلے وہ جو بچہ ہوتا ہے اس کی طرح ریزمبل کرتا ہے تو آئی وز لائک کہ وائی ڈس قرآن اور احادیث doesn't talk about the egg specifically قرآن احادیث maybe I don't know but قرآن never talks about egg قرآن talks about sperm قرآن talks about semen قرآن never talks about egg انہ نے کہا تھا قرآن talks about egg I was like okay where give it to me and this is the third week that's where the discussion started اور یہ جو بندہ تھا ابھی یہ جو کھڑا وا تھا بڑے رام سے باتے کر رہا تھا which was amazing he was so کھام تو اس نے کیا بولا کہ میں نے پورا سنا نہیں حالکہ یہ میں نے کھیں قرآن میں پڑھا اس نے سورہ کا نام لیا ہاں جی اس نے سورہ کا نام لیا اصل میں قرآن بتاتا ہے کہ ہم نے تمہیں ایک عورت کے اندر علاقہ میں پہلے ڈالا ٹھیک ہے علاقہ میں ڈالا علاقہ translation اس کی blood clot بھی ہے چند ایک modern translators اس کو clinging subject بھی کہتے ہیں لٹکیوی چیز بھی کہتے ہیں whatever doesn't matter اس لٹکیوی چیز سے پھر تمہاری ہڈیاں بنائیں ان ہڈیوں کے اوپر پھر تمہیں ماس بوٹی ڈالا یہی چیز جو ہے نا اچھا یہ چیز گیلن نے بولی تھی وہ اس کو اس نے بولا فورا سے پہلے کہ ارسٹوٹل نے یہ چیز نہیں بولی تھی قرآن یہ چیز بولتا ہے تو جو امریولوجسٹ ہے پی زی میر اس نے فورا سے کہا اچھا کیا واقعی قرآن یہ بولتا ہے اس نے کہا ہاں بولتا ہے اس نے کہا then قرآن is wrong because this is not how human is created inside the womb all of these stages are running in parallel اور اس کے اندر ہڈی ایک مرکنی ہڈی کی شکل میں بن رہی ہوتی ہے بہت لمبی ڈسکشن ہے یہ اس کا ایک بہت چھوٹا سا پارٹ یہ دکھایا تھا لیکن قرآن کہتا ہے کہ ہڈیاں پہلے بنتی ہیں پھر اس کے اوپر بوٹی چڑھائی جاتی ہے اچھا back to back to the actual point امینہ جی i'll tell you how it happened دیکھئے مسئلہ یہ تھا کہ adam نے sperm shower کے بارے میں تو کسی ہمارے ایک viewer نے comment کیا تھا کہ sperm کی بارے میں تو بات ہے لیکن انڈا کہاں ہے کیونکہ صرف sperm ہے اور انڈا نہیں ہے تو پھر بچہ پیدا نہیں ہو سکتا اس پہ سے سوال اٹھا تھا اور تب سے ہماری discussion چالو ہے اور میں نے universal beauty جی کو اور سبھی درشکوں کو یہ بتایا کہ جتنا دیکھتا تھا محمد صاحب کو اتنا ڈیٹیل ہی قرآن میں ہے sperm دیکھتا تھا sperm کا پتہ ہے sperm نکلتا ہے انہوں نے وہ بتایا لیکن چونکہ ovaries میں سے ovum نکلتا ہے اور ovum date ہوگا ovum ہوگا تب ہی جا کے pregnancy ہوگی وہ محمد صاحب کو دیکھنی رہا تھا اس کے وجہ سے قرآن میں وہ ڈیٹیل نہیں دی گئی ہے تو ہے نا تو اس کے وجہ سے ہمارا یہ سوال تھا کہ جب اللہ sperm کے بارے میں بتا سکتا ہے تو پھر ovum کے بارے میں اس نے کیوں نہیں بتایا ایمبرولوجی قرآن کی ادھوری کیوں ہے تو تب سے یہ ہمارے یونیانسل بیوٹی جی کوشش کر رہے ہیں انڈا ثابت کرنے کی لیکن ابھی تک انہوں نے اس انڈے کو ثابت نہیں کر پایا نہیں ان کے لئے تو بہت مشکل ہوتا ایڈمٹ کرنا کہ ہم اس کا جواب نہیں دے سکتے بلکہ ہم نے یہاں تک کہا کہ کوئی ایک سکولر بتا دے تفسیر کے قرآن کے جس نے کوئی ایک آیت سے مراج جو ہے وہ ovum لی ہے انڈے کے لئے ابھی تک انہوں نے ایک بھی سکولر کو ریفر کر کے ایک بھی قرآن کے آیت نہیں بتائی جہاں پہ ovum کا ذکر ہے میں ایک ایک ایسی دلیل ہوگی جس میں ovum کا ذکر ہے تاکہ پتا چلے کہ واقعی میں محمد صاحب یا اللہ کو پتا تھا اور انہوں نے ovum کا ذکر کیا آپ بیچ میں بولتے رہوگے تو پھر میں کیا کروں سامنے علی کو آپ بولنے بھی نہیں دیتے ہو میں آپ کو بولنے نہیں اچھا میں آپ کو ایک منٹ دے رہا ہوں آیت بتائیں جس میں ovum کا ذکر ہے جیسا تذکرہ کرے نا جو اسپم شاور جو بول رہے تو روایات کھان سے لیا ٹھیک ہو کے لالیا تو میں جب ثابت کرا یہ نہیں بتا آپ میں ثابت کرا کہ اللہ کے لیے یہ اللہ کا اسپم بول رہا یار بتا دو تمہارے تمہارے مذہب میں تمہارے مذہب میں اتنا فیڈم ہے کہ کسی کے سامنے کھڑے ہو کے بات کر لے کوئی بھی مذہب میں اتنا طولرنس ہے تمہارے گردہ اٹھ جائے گی مسلم مومین ہے جو تم کو بداش کرتا ہے اب یہ مسلم اور مومین کے پاس اتنا طولرنس ہے کہ اتنا باتیں سن کر بھی جو جو گستاخی کرے گا نا ایک ایک ورڈ ریکار ہے اور جب کارٹون اس کا حال ہوانا وہ آدم کا حال ہوگا ٹھیک ہے اب یہ بتائے کہ انڈا کدھر ہے تمام لوگ گواہ ہیں اس کے لائف سٹر اس نے دھم کی دی ارے ایسی اللہ کی اللہ کی لاتی میں آواز نہیں ہوتی اچھا وہ سائلنٹ سائلنٹ اٹک ہم لوگوں کے چینل پہ آکے ہم ہم بلہ لینے کی ضرورت نہیں ہے اللہ خود لے لیتا ہے کس خدا چکتی ہو نا خدا نہیں خدا نہیں کہا آواز کہا آواز کس خدا کی بات کر رہے ہو آج کارٹونیس کو بتا کیا نا دو گھنٹے تار جلتا رہا وہ انسانوں نے مارا اللہ نے نہیں مارا اللہ نے ایک انسنٹ بچے کو مارا ہے سوریال کاف میں کس اللہ کی بات کرتے ہو تو ہم اللہ کی توحین نہ کرے اللہ جو آج آج اللہ خود نیچے آکے مو بن نہیں کر سکتا ہم لوگوں کا تم کون ہوتے اس کے چوز نیچے آکے اس کے بارے میں بات کرے ہو کہ اللہ کی توحین لکھ بیوکوف ہے نہیں یہ بلکل بیوکوف نہیں ہے میں ساہل کو بولا بھی تھا اگزامپل میں اگزامپل کے طور پر ساہل کو بولا تھا کہ ساہل تمہارے اندر سپام ہے تو یہ آدم یا ساہل جو بھی ہیں انہوں نے جو بھی بات کی ہے یا جب بھی ہم بات کرتے ہیں اس کے اوپر ہم لوگوں کے پاس اس کا ہوتا ہے اگر آپ نے تپ نا اگر آپ کا میٹر وات ہو نا اگر آپ نے کسی کو دھمکی دینی ہے جو کہ اچھی چیز نہیں ہے مگر دینی ہے تو اس کو جا کتابے لکھی ہیں پلے پڑی تیاری کو ہمارے چینل پہ آکے ہم لوگوں کو آکے دھمکی دینا تمہیں کوئی شرط نہیں اچھا ہج دی ہج دی چلو اچھا یونیورسل بیوٹی جی ہو گیا ہو گیا ہو گیا آپ انڈا بتاؤ یار تو میں آپ کٹا دیکھو سائل میں ایک بات کر رہا ہوں آپ نے پوچھا تھا آپ کو میں بولا تھا کہ آپ کے اندر سپرم ہے تو یہ بلانگ سٹو اللہ میوٹ کیا ہے میں ان کو پھر سے ایک چانس دوں گا اور اس کے بعد یونیورسل بیوٹی کو مجھے نکالنا پڑے گا اوام کے بارے میں کچھ اگر آپ کے پاس دلیل ہیں تو پلیز دے دے باقی سب بات نہ کرے لوگ کو پتا چلے کہ واقعی میں اوام ہے چیز جو ہے وہ چھپا کے رکھا یا اللہ نے بتایا نہیں اسلام کی یا قرآن کی یونیورسل بیوٹی جی سیکنڈ لاسٹ موقع اس کے بعد لاسٹ موقع اوام کے اوپر سے آپ آیت پیش کریں دوسری بات مت بتائی تو میرا میرا فائنل جواب یہ مقتصر آپ سمجھو نہ سمجھو لیے آسان ہی آسان زبان میں ان کو خفر و ایمان کے معنی سمجھا دیا اب وہ جو ایمان لانے والوں کے لیے سمجھنے والوں کے لیے آئندہ کے لیے آیات اس طرح سے رکھ دیا تاکہ لوگ سمجھتے ہوئے جیسے جیسے اقل ہوگی تو قرآن ہی نفس جان یہ معنی کس سے آپ نے سیکھا کہ یہ مانا جو ہے وہ اللہ نے بتانا چاہا کیسے مانوں پڑ آج کا مہدیس آج کا مہدیس لے کون آج کا مہدیس لے گا جو بہت سارے دنیا میں ابھی میں بتایا وہ مہدیس ہی ہے ابھی جو ریفرنس بتانا وہ مہدیس ہے اس میں اوہم نہیں ہے سائل ساب مہدیس کی ڈیفینیشن نے بتایا کس طرح سے مہدیس ہے ہاں وہ بھی بتا دے کہ جو آپ نے بتایا وہ مہدیس ہے سب سے پہلی بات اور دوسرا جو حدیس کو بیان کرے وہ مہدیس ہے اگر یہ سوال مت ٹھوک دوں جو حدیس کو بیان کیا یار کیوں 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 ایسا یہ علماء دیم جو نا اس کو آرے یہ اوہم یہ لیتا ہے یہ جو نا سیل کے معنی میں لیتا ہے ایک جان کی معنی میں لیتا ہے نفس کے معنی میں لیتا ہے یار اوہم کئی وں کئی لوگ آپ گوگل کر یہ کئی لوگ ریسرچ پھر جڑے رہے ہیں ایک نام میں آپ لانس چینس دے رہا ایک عالم کا نام بتا دے جس نے اس سے مراد اوہم اوہم میں کتاب بولا خران اینڈ سائنس آپ جا کے دیکھئے دیکھنے کے بعد مجھے نہیں مل رہی آپ کی ذمہ ہے یا تو لنک شیئر کر دو یا تو پی جس کو اپنا حالم بنا رہے ہے نام وہ پتہ ہے کہ کافر ہے کافر کرے کافر کے معنی کیا ہے اوہم بردو کے معنی بتاؤں گا میں مال بھی دی تیر کو اچھا تیس کا مطلب ہے کافر نہیں ہے کافر کے معنی کیا ہے ایک منٹ ایک منٹ منٹ ایک منٹ اچھا یونیورسل بیوٹی ایک منٹ یار آپ ابھی یہ ڈسکیشن دوسری ہو جا رہی ہے آپ کا ہوم نہیں ایسا نہیں ہو تھا میں آپ کی help کے لئے بولا quran and science آپ جائیے جائے کہ کو دیکھئیے قرآن and science by an atheist that's the quran and science by morris bukhele who's an atheist sahil whatever 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 دیکھ می ڈیار میں کہتا ہو نا میں ایک سو دس ٹکہ لکھے دے سکتا ہوں ابھی بینہ دیکھے کہ ایتیس ہم ہم ہو نہیں دیکھتے ایتیس ویتیس نہیں دیکھتے قرآن کی آیت ڈسکریشن زیرہ نہیں دیکھتے کہ کوئی بھی پاس کری بس لکھ دے ہمیں کچھ مل جائے قرآن کی آیت قرآن کی آیت کا جو ڈسکریشن زیرہ نا ٹھیک ہے یونیورسل بیوٹی کوئی مشکل نہیں ٹھیک ہے کوئی مشکل نہیں ہم اتھ براڈ منڈ ہے کہ کوئی ایتیس ہو بیان بولے نہیں بیان بیان مد کرو میری بات سنو آپ کا ہوم وقت یہ ہے ہوم وقت بولی هام بولی اس ٹھیک پر ہوم وقت نہیں ہوتا تمہارا ہوم ہوم کھئی تمہارا ہوم کھئی تمہارا ہوم کھئی میں نے job دیا تم کو سنو میں نہیں آیا بس یہ یہ ایک minute ایک منت ایک منت یونیورسل بیوٹی آپ کا کھلاس وقت بھرگ میں تم کو بولا ایک منٹ اچھا کیٹ مور کے بارے میں کس نے بتایا ایک آرٹیکل نے گوگل اگر کوئی جنا آپ نے اپنے جنا جو فائنڈنگ سے اگر کوئی بول دیا تو مجھے پوچھو گے اس نے کیوں ایسا فائنڈٹ کیا ہے وہ نہیں بول رہا ہوں میں بول رہا ہوں کہ ابھی کی سٹریم میں کیت مور کی کتاب کا حوالہ کس نے دیا یونیورسل بیوٹی کیت ابھی کی سٹریم میں کیت مور کا حوالہ کس نے دیا کیت مور جنا ایک ڈاکٹر اس نے جنا ابھی حوالہ کس نے دیا وہ کتاب کا حوالہ کس نے دیا آپ نے دیا یا میں نے دیا آپ نے حوالہ دیا تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو پیش کرے تم کو سممی نہیں آرہی بات میری میں کیوں فائنڈ آٹ کروں جب میں تو انکار کر رہا ہوں آپ کو ثابت کرنا ہے میں اگر بولوں گا اگر تمہارا کو سممی نہیں آرہی بات تو تم کو جا کے فائنڈ آٹ کرنا چاہیے میں کیوں فائنڈ آٹ کروں جب میں وہ دعویٰ نہیں کر رہا ہوں آپ نے دعویٰ کیا رہا سر جی تم کو سمی میں نہیں آرہی تم کو میں کیا کروں عجیب بات ہے سر اگر آپ سر اگر آپ e is equal to m2 بولیے گا تب بھی آپ کو ہی پروف کرنا ہوگا کیوں e is equal to m2 ہم لوگ ایسے ہی نہیں believe کرنے والے ہیں بکاہز بکاہز مہدر is not always matter it will be it will be converted into energy mass is equal to energy energy is equal to mass if the velocity if the velocity equal to the light velocity the mass can be converted into energy mass is not equal to energy as well e is equal to m2 mass can be can be can be can be converted can be converted اچھا نمر نکھا جی کہہ رہے ہیں انہوں نے 2 ڈالر کا کونٹیویشن کیا کیا اللہ نے سولار سسٹم پلانیٹس کا نہیں بتایا اچھا ایک میٹے ایک میٹے سولار سسٹم میں ایک آیا آپ کی نے جو بتایا اس میں کیا ہے شمس آیا جو کی سورج ہے سورج کی بس میں نہیں کہ جا کے چاند کو پکڑے ہر ایک اپنی 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 مدار میں گھوم رہا اپنی اپنی سورج کا اللہ نے بتا دیا چاند کا اللہ نے بتا دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی کافی کی ہے باتا یہ سب کہاں کیوں نہیں بتایا اللہ نے محمد صاحب کو دکھائی نہیں کیونکہ وہ لوگوں کو دکھائی دیتا تھا سورج وچاند اور اس کے تالوں سے آر بیٹ نہیں دکھائی دیتا تھا ایک سیٹ بتا دیا کہ وہ لوگ بھی آرگنائز طریقے سے ایک دوسرے سے ٹکرا رہے نہیں آرگنائز طریقے سے میچول اور آرڈرلی وہ لوگ بھی جو ریوال ہو رہے ہیں اور تم بھی جو نا کعبے کے اطراب یونائیٹ ہو کے ریوال ہو جاؤ سواب کرو یہی مسلمانی ہے اچھا چلیے یونیورسل بیوٹی جی آپ کا ہومک نیکس ٹیم کے لئے یہ ہے ک homicide میں بھی میں آسائنمنٹ دے رہا ہون یونیورسل بیوٹی اس کا نام دے ہو ہم کو جو نام مومن ان کو تم جو نام سوالات پر سوالات ہم بہت پڑھ لیے تمہارے سوالات کی وجہ سے پھلو جائے گا اس کیلئے بہت ہارڈ ہے میں اتنی کتابیں خریدا جب سے اس ٹیمز جو نام سٹارٹ ہوئی نام میں اتنی کتابیں خریدا اتنے پیسے خرچ کر دیا اور ماشاءاللہ سے ہر وہ چیز جو نام مجھے ہیل میں آ رہی ہے اچھا ایک منٹ اب ہم مجھے لگتا ہے کہ آگے اور اگر بات کریں آپ سے تو ہمارا جتنا پورا لوجیکل ریزنگ ہے وہ خدے میں چلا جائے گا تو پراوڈ کافی جی نے 3.99 ڈالر کا کانٹیویشن کیا دیکھیں دیکھیں اس کے واہ میں نے سوپر جہرز تھی سوپر جہرز آ رہے لازٹ ٹیم امینہ جی جب یونیورسل بیوٹی آئے تھے اور انہوں نے بولا تھا کہ دیکھنا آج سوپر چیٹس کی باریش ہوگی تو ایک فاروک فاروک جی نے اچھا ویسے ایک چیز پوچھنا ہے آپ کی آنکھ صحیح ہو گئی امیرہ جی آپ میوٹ ہے فاروک نے کیا کیا تھا آپ نے کہا 50 ڈالر کا کانٹیویشن کیا اتنی مس لگی ان کو یونیورسل بیوٹی جی کی بات یہ تم یاد نہیں ہے ایسے مگر اکھے کونسی بات یہ بھی تو بتا دو کونسی بات ساہل جی یہ درہ سکرین دکھانا سکرین اسکرین 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 دکھانا اسکرین یہ کہتی ہے اسکرین دکھانا اور یہاں پہ یہ دیکھیں سب سب ایک ہی مدار ہے ہر کوئی اپنے مدار ایک ہی مدار کی بات ہو رہی ہے فلک فلک فلکین فلکین نہیں ہے فلک ہے نا سنگل فلک فلکین 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 فلک ہر کوئی مدار میں ہر کوئی مدار میں ایک سیکنڈ اس پر پریس کرنا اس کی آواز آئے گی اس پر پریس کرنا اس کی ساؤنڈ آتی ہے جی 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 فلکین 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 نہیں ایک سیکنڈ واقع میں نون نہیں دو زبر جو نیچے ہیں میں تجوید تجوید بلا میں تجوید اوکے یہ بیسیکل فلک ہے ان ان سنگلر تو بیسیکلی سن اور مون ایک سنگلر اوپجیکٹ میں بھیل رہے ہیں تو ہی ایک دوسرے کو پکنینا سکتے ہیں محمد محمد تیری انڈسینڈنگ پہ تیری انڈسینڈنگ پہ تیری انڈسینڈنگ پہ پلیس ان آدم ایکچولی فنیش بیکس بیکس پلیس یونیورسل بیوڈی آپ چپ ہو جائیں میں نے آپ کا ایک چیز نوٹ کیا ہے جب ایک بندہ بڑا ہی انٹریسٹنگ بات کر رہا تھا آپ اس کی بات کرتے ہو یا تو یہ آپ کوئی ٹیک 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 ہے تاکہ کونسنٹریشن ٹوٹ جائے یا تو کچھ اور ہے بڈ ایڈو نوٹ لائیڈ سو پلیس لیٹ ایم فینش فلق کا مطلب سارے کے سارے ایک ہی آوربٹ میں جو مانے لے جا رہے ہیں جب ہر کوئی ایک فلق میں جا رہے ہیں تو جنہا ہر ایک کا الگ الگ فلق ہوتا ہے بات پوری ہوگی سر اب میں بولنوں پلیس ہو گئی ہوگی خلاص اب نہیں آپ بولیں گے لیکن میں چھتا دیکھیں جیسے انہوں نے کہہ دی نا وَكُلْن آل اب اس پوری آیت میں اللہ آل کس کو لے رہا ہے سن ایندہ مون ٹھیک ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ریس میں ہیں اور ریس میں کیسے ہیں اللہ نے آیت میں بتا دیا جس طرح دن رات کو نہیں چپ چپ جس طرح دن رات کو نہیں پکڑ سکتا بول بول اور رات یا لے اس کو نکالیں پہلے تاکہ میں بات کریں موت ہم اور تھوہم اوٹ یا اس کو تھوہم اوٹ ابھی ابھی آدم جی نے اس کو عزت دیئے کہ اس کو چھوڑا بات کرنے کا انہیہی سید آئیو ڈن ہی سید آئیو ڈن اور دین رہے بات کرنے کا انہیہی س oh اور مون جو کہ اوربٹ میں چل رہے ہیں نائٹ اور ڈے اوربٹ میں نہیں چلتے ہیں سن اور مون کی ویسے نائٹ اور ڈے ہو رہا ہے اسی لئے اللہ نے بولا ہے یہاں پہ اور یہ سارے سارے کیا کر رہے ہیں ایک فلک کے اندر سوئیم کر رہے ہیں کیونکہ اگر آپ ملٹیپل اوربٹ بنائیں گے تو وہ ایک دوسرے کو ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں اگر وہ ملٹیپل اوبجیکس میں اور ہمیں جانتے ہیں کہ وہ اوورٹیک کرتے ہیں جب آپ کے پاس لونر ایک لپی 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 ایک ل اس کے علاوہ بتا ہی سکتے اس کے علاوہ آپ بول ہی نہیں سکتے اس کے اوپر ہاں this is very interesting کیونکہ یہ چیز پہ میں بھی سوچ میں گئی ہوئی تھی مانگر that's true کہ the sun and the mood they meet جیسے کہ آپ نے بھی بولا like you said یہ ہوتا ہے تو یہ کیسے پہ ہوا کہ they don't reach out to each other they do reach out to each other کہ ان کا یہ تکراہ ہوتا ہے and you should not they say کہ آپ اس کو ڈائریکٹ مت دیکھو میں خیال سے کچھ کا ہوت ہے اس کا but you're right because they do meet each other exactly they do meet each other اور اگر ہم ارلی سکولرز کو دیکھے تو جب آپ ان کی اربی کی تفاسیر دیکھیں ہم انگلیش میں یہ لوگ اس کو صاف کرنے کیلئے کہ کرتے ہیں بریکٹیں لگا دیتے ہیں یہ میں اس کی تفاسیر دکھانے لگا آپ یہ دیکھیں ابن عباس اس کو بول رہا ہے کہ it is not for the sun to overtake the moon بریکٹ ختم یعنی یہ اب ہم اصل اس کی بات کریں گے it is not proper for the sun to rise where the moon appears he کہ this is how ابن عباس is referring to it the cousin of muhammad جو کہ صحابی ہے اس کے پاس ہے appears such that it takes away its light وہ نہیں آسکتا اس کی light نہیں لے سکتا nor the night comes at the time of the day such as eclipses in brightness وہ اپنی brightness نہیں دکھا سکتا the sun the moon and the plants revolve and round in an orbit دیکھیں بریکٹ کے بغیر آپ پڑھیں تو آپ کو بتا لگے گا کہ عربی میں وہ کیا بول رہا ہے ٹھیک ہے تو بیسیکلی جلالین کیونکہ ایک ارلی سکولر ہے اور اس زمانے میں اتنا سارا کچھ نہیں پتا تھا وہ بھی اس کو ایسے ہی ٹرانسلیٹ کر رہا ہے کیونکہ قرآن عربی میں اس کو ایسے ہی ٹرانسلیٹ کر رہا ہے تو آپ اس کو ٹیڑا میرا نہیں لے سکتے ایسے ہی ٹرانسلیٹ کر رہا ہے ایسے ہی ٹرانسلیٹ کر رہا ہے یہ بھی ان کو سمجھ بھی نہیں آئے گی اس پر بھی ایک اس کو معرہ جائے گا کہ اوہ نہیں اس کا مقصد یہ بگر بہت ہے نا it's a difficult thing ان کے مطلب it requires a brain you know a level of IQ کیا آپ کو کوچھ سمجھ میں آئے کہ science کیا ہے یا science نہیں ہے میں بھی کوئی ماہر تو نہیں ہوں science میں but at least مجھے یہ تو پتا چلتا ہے کیا چیز صحیح دیکھتا ہے انسان کو کیا چیز sense دیتا ہے کیا sense نہیں دیتا اتنا تو انسان میں education ہونا چاہیے کہ ایک ایک سوچ ہونا چاہیے کہ یہ جو یہاں پر جو لکھا ہے یہ sense دیتا ہے آج کے دنیا میں ہم کیا دیکھتے ہیں یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے اور تھوڑے وقت پہلے جو embryo پہ جو بھی بات ہو رہی تھی اس پہ بھی بہت اچھا پوائنٹ ہے you know یہ embryo کی بارس ہے آپ سامنے سیسٹر اب یہ دیکھ لیں اس پہت میں نے کھولی نہیں ہوئی تھی اس میں دیکھیں کہتے ہیں then we made the sperm drop into a clinging clot nutfa the sperm drop into a clinging clot یہ جو ہے علاقہ بن گیا ٹھیک ہے and we made the clot into a lump اچھا چھا blood clot sister blood clot سے blood clot is dead blood so you are talking about a zombie in the womb of the murder quite frankly یہی چیز تو مجھے سامجھ میں نہیں آتا کہ کہیں کسی جگہ پہ یہ بھی میرے خیال سے لکھا ہے کہ blood سے ہوتا ہے جی جی blood ہے نا we made them clot into a lump پہلے blood clot ہے نا clinging clot and we made clot into a lump of flesh lump not a flesh and then we made the lump into bones اب لنپ سے بون بنی ہے ٹھیک ہے and then we cover the bones with the fresh any medical science expert جس کو اب یہاں پہ لے آو جو مجھے یہ پروف کر دے کہ پہلے ہڈیاں بنتی ہیں بعد میں اس کے اوپر بوٹی آتی ہے that's not possible اس کا پتہ کیا نیکسٹ نیچے دیکھو نا تو اس میں لکھاوا ہے so blessed is Allah the best of creators اس کے اوپر میں میں نے ایک پوری سٹریم کی وی ہے یہ لرز جو ہے محمد کے ہی نہیں یہ محمد کے ہی نہیں یہ لفظ محمد کے ہی نہیں یہ سعید بن نبی سرہ کے لفظ ہیں جب محمد یہ والی بات بتا رہا تھا سعید بن نبی سرہ کو جو سپوزٹلی لکھ رہا تھا ان چیزوں کو کاتبِ قرآن اس نے فوراں جو ہے نا تاجب میں ہو کے کہ واہ اللہ نے اتنی زبردست طریقے سے تخلیق کی سو ہی تاجباں سیڑ بالکل یعنی تاجب میں آکے واللہ ہی اللہ ہی خیر الخالقین ٹھیک ہے اس نے تاجب میں آگے کہہ رہے ہیں فتبارک اللہ احسن الخالقین اس نے تاجب میں آگیا اور اس نے کہا فتبارک اللہ احسن الخالقین محمد اسے فوراں کہا لکھ دو یہ ایسے ہی آیا ہے تو سعید بن ابی سرہ نے فوراں جواب دیا اگر تمہارے پاس یہ وحی آئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جبرائیل میرے پاس تم سے پہلے آیا تھا لہٰذا میں بھی پروفٹ ہوں ورنہ یو آر ایک قذاب یو آر ای لائر سعید بن ابی سرہ دنیا کا پہلا اپوسٹیٹ ہے فروم اسلام اور وہ وہاں سے پھر بھاگ گیا اس نے اپوسٹیٹ کر لی وہاں سے بھاگ گیا اسلام سے خارج ہو گیا بھاگ گیا محمد کا قاتب نہیں رہا وہ وہاں سے بھاگ کے مکہ چلا گیا جب محمد نے فتح مکہ کی تو محمد نے کہا تھا اگر سعید بن ابی سرہ کعبے کے پردے کے پیچھے بھی چھپاؤ تو اس کو وہی پہ قتل کر دینا اتنا غصہ تھا اس کو اس کے اوپر کہ اس نے محمد کو جھوٹا نبی دے دیا کہہ دیا ہے اور اس کے جھوٹ اس نے ثابت کر دیا ہے کہ بھی میں تو لکھ رہا تھا یہ تو لفظ میرا آیا تھا کہا ہے یہ کہاں لکھا ہے یہ حدیث میں ہے نو تفاصیر کے اندر ہے میں نے یہ نو کی نو تفاصیر اپنی لائف سٹریم میں دکھائی ہوئی ہے کاتیبِ قرآن سو رہا تھا یہ قرآن میں ہے یہ قصہ کاتیبِ قرآن سو رہا تھا تفاصیر کے اندر سچوالہ جی بھی بولے تھے اس کے بارے میں سچوالہ جی بھی پڑا ڈیٹیل میں بولے تھے بھاگ گیا تھا وہ اس کو مار دینے والے تھے تو اصل میں اشارہ دے دیئے تھے اس کو مارنے کا مگر وہ سمجھے نہیں اصل میں عمر صاحب عمر صاحب سمجھے نہیں ابو بکر کو دیئے تھے کسی کو دیئے تھے اشارہ دیئے تھے بول رہے ہیں اشارہ دے دیئے تھے مار دینے کو مگر وہ اشارہ سمجھے نہیں یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ ساحل بھائی یہ ساحل بھائی یہ انڈے کئی کو بن رہے ہیں اچھا یہ من کا بھی جگڑا اسی کی اوپر ہے کیا نام ہے یہ سادیارہ بھی کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ میں دکھا دوں پیچھے بھی چھپا ہوا ہے تو اس کو قتل کر دو یہ سیرہ تنبی بھائی بن اصحاق ہے پہلا سورس کہ اس نے کہا تھا کہ جب فتح وقت کے موقع پہ اس نے کہا تھا کہ اگر یہ کعبہ کے پردے کی بجی چھپا ہوا ہے خانہ کعبہ کے پردے غلاف کے پیچھے بھی اگر یہ چھپا ہے تو اس کو وہاں پہ ہی قتل کر دینا یہ جو آیا ہے یہ اسباب النزول کا ریفرنس ہے پہلے والا جو میں دینے لگ یہ سورہ سکس آیہ 93 ہے تاد بن ابی سرا جس اسی وجہ سے نازل ہوئی تھی اسباب النزول ریزننگ وہ وجہ کیا تھی اس آیہ کے آنے کی وہ بتا رہا ہے بلو ہائلائٹ کو دیکھتے ہیں کہ عبداللہ بن ساہد بن ابی سرا نے سورہ المومنین کی آیہ آیہ نمبر بارہ سے چودہ جب وہ لکھ رہا تھا تو وہ بہت امیز ہوا اس کو بہت تاجب ہوا اللہ نے کیسے انسان کو تخلیق کیا وہ بڑا امیز ہوا اور اس نے کہا فتبارک اللہ احسن الخالقین یہ میں آپ کو سورہ المومنین کی آیہ نمبر چودہ سکرین پر اس وقت دکھا رہا ہوں اس نے کہا فتبارک اللہ آگے جلتے ہیں اگلی والی کو لیتے ہیں یہ ایک اسباب النزول آ گیا ٹھیک ہے اس کے بعد عبداللہ بن عبی سرہ عبداللہ بن عبی سرہ ایک دم شک میں پڑ گیا اچھا اس کے بعد آگے چلتے ہیں یہ جناب آگے تفصیلوں پڑھ سکتے ہیں سب سے پہلے لکھا ہے وہ مراد عبداللہ بن عبی سرہ اس سے مراد ہے عبداللہ بن عبی سرہ کی ٹھیک ہے جی اس نے کہا عجب یہ پہلا بلو سرکل آپ دیکھ رہے ہیں اس نے کہا عجب عبداللہ فی تظلیل عبداللہ کو بہت عجب بڑا عجیب لگا واہ واہ کیا بات اللہ کی کیا بہترین تخلیق کی ہے انسان کی اللہ نے اس نے کہا خلق الانسان کے اوگر اس نے کہا تبارک اللہ احسن الخالقین کس نے کہا سعید بن عبی سرہ نے کہا تو فقالہ رسول رسول نے کیا جواب دیا انزلت علی بلکل اسی طرح نازل ہوا ہے فشک تو عبداللہ کے ذہن میں کیا آگیا شک آگیا اس نے کہا لَإِنْكَانَ محمد صادقا لَقَدْ أَوْحَيْ إِلَىٰ كَمَا أَوْحَيْ إِلَيْهِ سو میرے پر بھی ویسے ہی وہی نازل ہوئی ہے جیسے محمد پر وہی نازل ہوئی وَلَإِنْكَانْ قَذَّابَ وَرْنَا محمد ایک جھوٹا یہ کرتبی ہو گیا محمد ایک جھوٹا ہے تبرسیم ہو گیا تبرسیم کے بعد ہم آگے چلتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس آگیا الجوزی آگیا اس کے بعد ہمارے پاس البغوی آگیا اس کے بعد ہمارے پاس البعیزوی آگیا اور بیسیکلی کوئی سات آٹھ تفسیر میں بالکل اسی طریقے سے بیان کیا گیا ہوا ہے یہ واقعہ سو فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ is a stupidity اگر اللہ ایک ہی کرییٹر ہے تو اللہ کو پتا ہونا چاہیے کرییٹرز میں سے احسن کرییٹر نہیں ہو سکتا وہ کیونکہ اللہ is the solo creator stupidity ہے یہ دوستو بند کرتے ہیں ختم کرتے ہیں stream کو آپ سب کا once again بہت بہت شکریہ good night جائے ہند وندے ماترم